آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کریں گے کونسی دس پیسیب انکم ہے جن پہ اگر آپ انویشمنٹ کریں تو فیچر میں آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اور فیچر میں آپ پیسیب انکم جنرل کر سکتے ہیں اگر آپ انویشمنٹ کریں گے تو آپ گھر بیٹھے ان سے پیسیب انکم جنرل کر سکتے ہیں تو وہ کونسی دس انویشمنٹ ہے نمبر ون پہ جو آ رہی ہے وہ ہے بیٹھ کوئن مائننگ بیٹھ کوئن مائننگ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں چل رہی ہے اگر آپ بیٹھ کوئن مائننگ کریں تو آپ کو بیٹھ کوئن ریوارڈ میں ملا جائے سیف کر کے آپ کسی ایکسچنج میں بائنانس میں کوئن میں یا دوسری ایکسچنج میں لاکے کوئن بیس میں لاکے اس سے آپ پیسیب انکم جنرل کر سکتے ہیں بہت سارے بیٹھ کوئن مائننگ نے بیٹھ کوئن کارز خرد کرتے ہیں بیٹھ کوئن رکز خرد کرتے ہیں جیسے کہ وقال زکا نے کیپی کے کھبر پکتون خواہ میں اس نے بیٹھ کوئن رکز لگائی تھی بیٹھ کوئن مائننگ کے لیے ایران جو ہیں اب اس پر یو ایس اے کے سینکشنز لگے ہوئے ہیں مگر وہ سیکرٹلی بیٹھ کوئن مائننگ کر رہا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں اس کو مائنرز ہیں اس کنٹری میں مائنرز ہیں جو بیٹھ کوئن مائننگ کر رہے ہیں اور پیسے بھی اس کو انکم جنرل کر رہے ہیں اب سیکرٹلی جو آتا ہے رینٹل انکم اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ وہ پیسے سے کوئی زمین کھرید لیں اس پر کنسٹرکشن کر لیں یا کوئی بنا ہوا گھر کھرید لیں اب کیا ہوگا رینٹل انکم کے لیے آپ کو ہر ماں اس سے کچھ نہ کچھ بینیفٹ آئے گا اب سیکس پرسن ٹیک پرسن رینٹل انکم وہاں سے آئے گی اب جیسے کہ ایک سال ہو جائے گا دو سال ہو جائے گا رینٹل انکم کے ساتھ ساتھ آپ کی پراپٹی کی ویلیو بھی بڑھتی جائے گی تو آپ کو ڈیول بینیفٹ ہوگا ڈیول پرافٹ ہوگا بندلی انکم بھی جانیٹ ہوگی اور آپ کو جب آپ اس پراپٹی کو سیل کریں گے وہ بینیفٹ الگ ہوگا اگر آپ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو جینیسٹک ایک ویب سائٹ ہے دوبائی کی ویب سائٹ ہے آپ گوگل پہ لکھے گے ہیں جینیسٹک.com یہ ویب سائٹ ہے اس پہ آپ اپنا آکاؤنٹ کریٹ کریں گے اگر آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو وہاں پہ پاسپورٹ لازمی ہے آپ کو پاسپورٹ کی سکین کوپی وہاں پہ لگانی پڑے گی آپ کی پوری فارم آئے گا وہ ڈیٹیل آپ کو دینی پڑے گی اس کے بعد آپ جو ہیں ان دوبائی کی پروپٹیز میں اپنا کچھ شیئر ڈال سکتے ہیں اور ہر ماہ آپ کو وہاں سے بینیفٹ آئے گا پروفٹ آئے گا منیمم جو انویسٹمنٹ ہے وہ فائی ہنڈرڈ ریال ہے سوری درہم میں فائی ہنڈرڈ درہم میں آپ وہاں سے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نمبر تھرڈ پہ جو آتا ہے ریٹ ریٹ پہ کیا ہوتا ہے انویسٹر جو ہیں انویسٹر ہیں وہ کسی بروکر کو پیسے دیتا ہے وہ بروکر کسی کمپنی یا ریال سٹیٹ یا کسی مایکروسوفٹ کمپنی میں یا آئیٹی کمپنی میں وہ اس کے شیئر خریدتا ہے وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے آپ کچھ فیس پے کرتے ہیں جو بینیفٹ ہوگا وہ منتلی ریٹرن کی شیئر میں آپ کو ملے گا نمبر فور پہ جو ہیں وہ ہیں ڈیجیٹل کورسز آپ کوئی اچھا سا کورس کہیں سے سیکھ لیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہو یا فری لانسنگ کا ہو یا پھر کوئی انگیش لینگیش کورس آپ سکھا رہے ہیں کوئی بھی کورس ہو آپ کو وہ آن لائن بیچنا ہوگا وہ کورس یہ بھی ایک پیسیف انکم ہے گھر پیٹھے آپ اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں نیکس پہ جو آتا ہے وہ پیسیف جس سے انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہیں وہ ہے پریشیس میٹلز پریشیس میٹلز کیا ہیں جیسے کہ گولڈ ہے سیلور ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پریشیس میٹلز بہت سارے جیسے روبرٹ کیوس کی ہے جس نے فیمس بک لکھی تھی روبرٹ کیوس کی نے وہ بھی سیلور میں اور گولڈ خرید کرتا ہے کم بیک کنٹرول انفلیشن انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو آپ بھی پریشیس میٹلز میں انکم کر سکتے ہیں وہ پیسیف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں نیکس لیویل پہ آتا ہے آپ کا وہ رینٹ کار آپ کے پاس اگر کچھ ایکسٹرہ کار ہیں یا کوئی ایکسٹرہ کار ہے یا آپ کوئی کار خرید کر کر کے ویہیکل خرید کر کے کسی کمپنی میں آپ قریب میں اوبر میں یا پھر جو ہیں آپ کسی چائنیز سیپے کمپنی میں یا کئی اور پہ رینٹ پہ دیں تو کیا ہوگا آپ کی جو ہیں ہر ماہ اس سے رینٹل انکم سیونٹی تھاؤزن اگر جیلائے کار لیں سیونٹی ایٹی تھاؤزن آپ سے جو ہیں ہر منت آپ کو ملیں گے اس رینٹ کار سے یہ بھی پیسیف انکم اس سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں نمبر دوسری لیویل کہتا ہے وہ فارمنگ ہے آپ فارمنگ سے بھی پیسیف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں کسی فارمنگ سے کانٹیک کر کے آپ نیو فصل با سکتے ہیں آپ اس میں ویجیٹیبل جو ہیں گرو کر سکتے ہیں فروٹ فارم میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں یا دوسرے جو فیمس گروپ ہیں پاکستان کے وہ آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ادھر پروینسز کو آوٹ آف سٹی بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایون اگر آپ اس لیول پر کر رہے ہیں تو آوٹ آف کنٹری بھی آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پیسیف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے اپنے اپلوئیز رکھ لیں وہاں پہ جو ایکسپورٹ ہو فارمنگ میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہیں موبائل ایپ دیولپمنٹ آتا ہے موبائل ایپ دیولپمنٹ میں آپ کوئی آوٹ 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 آیٹی اسکلس سیخ لیں آوٹ آگ کوڈنگ سیخ لیں اور اپ دیولپمنٹ سیخ لیں کس کو اپ پیڈ پورسز کر لیں یا یوٹیوو پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں جس سے آپ آوٹ آئیپ سیخ سیخ سکتے ہیں ایزیلی یا آف لائن پورسز کر لیں اگر آپ کی اپ دیولپمنٹ سکل ڈیولپ میں ڈیولپ ہو جاتی ہے تو آپ وہاں سے پیسیو انکم جنرے کر سکتے ہیں جتنے زیادہ پلے سٹور سے اس کی ڈاؤن لوڈنگ ہوگی وہاں پہ ایڈ چلیں گے اتنی زیادہ آپ کو پیسیو انکم جنرے ہوگی اس کے علاوہ جو ہے پاکستان میں بانڈنگ کا کانسٹ زیادہ ہے بانڈز کھری کر سکتے ہیں آپ جو ہے انفلیکشن کو کٹرول کرنے کے لیے بانڈز میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اس بانڈز میں سیونگ جیسے نیشنل سیونگ بینک ہے کچھ جو ہے پرسنٹیج آپ کو منتھلی ریٹرن کے فارم میں آپ کو دیتے ہیں تو آپ بانڈز میں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور پیسیو انکم جنرے کر سکتے ہیں دوسرا فائنل جو ہے پیسیو انکم آپ بیٹ کوئن کھرید لیں کسی ایکسچینج جیسے بائنانس لارٹ کوم سے آپ اپنا اکاونٹ کیلئے کر لیں کیو کوئن سے آپ اپنا اکاونٹ کیلئے کر لیں ٹھیکا بیٹ گیٹ ہے ایکسچینج ہے دوسری ٹھیکا کوئن بیکس ایکسچینج ہے پلے سٹور سے ڈاؤنڈ کر کے اپنا اکاونٹ کیلئے کر کے آپ بیٹ کوئن تھوڑا تھوڑا ٹین پرسن آپ یا فائن پرسن اپنی انکم اس میں جو ہے نا انویسمنٹ کر رہے ہیں اب آپ ریکارڈ دکھیں گے سٹوریکلی تو بیٹ کوئن ون ڈالر سے بھی جو ہے چیپ تھا ابھی آپ سات آٹھ سالوں میں دیکھیں تو وہ ہی بیٹ کوئن تھرٹی ٹاؤزن ڈالر پر پریڈ ہو رہا ہے تو اگر آپ پیسیلی انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اپنی انکم کا ایسا جو ہے اس میں بیٹ کوئن میں یا ایتھیرم میں آپ بائے کر کے لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ پیسیل انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اور آپ بہت زیادہ benefit وہاں سے لے سکتے ہیں